جی ناظرین ویلکم بیک اسلام علیکم شجا بھائی خوش آمدیت کہتے ہیں خیریہ سے ہم اللہ کا بڑا ہے ناظرین ویلکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بغیر کسی تمہید کے آپ سے بیانے رمضان کی گفتوکو کر رہے ہیں دوک صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیلتہ فرمائے کہ ماشاءاللہ روزانہ ایک تمہید ہمارے سامنے رکھتے ہیں لیکن آج ان سے بغیر اجازت دی میں دیریکٹ جہو گفتوکو شروع کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا بیذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ وقال اللہ تبارک و تعالی الذین اذا اصابت مصیبت قالوا اننا للہ واننا الیہ راجعون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد مبارک و سلم نازی کرام رمضان مبارک لائی فرانسویشن میں ہم نے مستقل کوشش کی بیان رمضان کی سیگمنٹ میں دین کے حوالے سے قرآن حکیم کے حوالے سے امت کے حوالے سے اجتماعی معاملات کے حوالے سے انفرادی معاملات کے حوالے سے رہنمائی سامنے آئیں آج بنیادی طور پر تو خیال تھا کہ رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس پر کلام ہو لیکن بہرحال اس وقت جو ایک سانحہ پاک کراچی میں پیش آیا دل تو چاہتا ہے کہ اس کے حوالے سے کلام ہو اس پر ایک تو وہ سیاسی تفسریں ہوتے ہیں جو لوگوں نے کر لیا ہوں گے میں زیادہ ٹی وی نہیں دیکھ پایا نہ دیکھ پاتا ہوں اس سے میں سیاسی تفسرات ہوگی آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہوں گا جہاں تک انتظامی معاملات ہوتے ہیں کہ بھائی ٹیکنیکلی چیزوں کو دیکھا جائے سیف ان ساؤنڈ ہو پری کاشنس لیے جائے پروٹوکولز تو فالو کیا جائے وہ بھی مباحث ٹیکنیکلی جو لوگیں وہ جانتے ہیں وہ گفتگو بھی سامنے آ جائے گی میں اس بحث میں بھی آپ کے سامنے نہیں جا رہا لیکن وہ گھرانے جن کے لخت جگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلے گئے وہ گھرانے جن کے بچے اس دنیا سے چلے گئے وہ گھرانے جن کے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی تخلیف میں اس کے درد میں تم بھی شرکت کی کوشش کرو تو سب سے پہلے وہ تمام ہمارے مسلمان بھائی وہ بہنے وہ بچے وہ جوان وہ بوڑے جو اس سانحے میں دنیا سے چلے گئے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے دراجات کو بلند فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے لیے سارے معاملے کو توشہ آخرت بنا دے چند سیکنڈ کی بات ہوگی لینڈنگ کے اعتبار سے لیکن بہرحال اللہ کی مشیعت اللہ کا حکم اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چلے گئے اس سے مجھے اور آپ کو بھی یاد دہانی ہو جانی چاہیے جو گھروں میں تھے انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ پلین یہاں گر جائے گا اور جو لینڈ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں گے اناؤنسمنٹ ہو چکی ہوگی فیاسن یو سیٹ بیلٹس اپنے سیٹ بیلٹس کو بان لیجئے اور سب خوش بھی ہوں گے کوئی لاہور سے آ رہا ہے کوئی کہاں کہاں سے اور جگہوں سے ہو کر یہاں پہنچ رہا ہوگا اور وہ تیار بھی ہوں گے لیکن کیا پتہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے بارحال ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ان گھر والوں کو جن کے مرہومین چلے گئے دنیا سے میں کم سے کم یہ تسلیت دے سکتا ہوں کہ رمضان کا پیارا مہینہ اور افطار سے یعنی جمعہ کا دن اس سے بڑھ کر رئیو کہہ لیجئے اور یہ مبارک ساتھیں تھیں جو اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائی تو اللہ تعالی کی ذات سے پوری امید ہمیں رکھنی چاہیے یقین رکھنی چاہیے کہ جتنے مسلمان اس آنے میں چلے گئے اللہ تعالی ان پر رحمت نادل فرمائے گا اللہ ان کے قبروں کو نور سپور فرمائے جن کا ایڈنٹیفائی ہو گیا معاملہ باقی اللہ سبحان و تعالی کی سپور اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے ہمارا دین ہمیں بڑی پیاری تعلیم دیتا ہے دیکھیں قرآن کہتا ہے سورہ تغامن کے آیت نمبر گیارہ میں ما اصابہ میں مصیبتن اللہ بیدن اللہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے ادن سے ہمارا ایمان ہے کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کرتا اللہ کے ادن سے ہمارا ایمان ہے کو دنیا میں آ نہیں سکتا اللہ کے ادن کے بغیر ہمارا ایمان ہے کو دنیا سے جا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس عقینے میں بڑی تسلی ہے اور میں گزارش کروں گا اس وقت جو گھرانے جو افیکٹیڈ ہیں ان کو بھی اور جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آتے رہی ہیں ماضی قریب میں پیش آئے صورت القحف کا مطالعہ کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جناب خزر علیہ السلام کے ساتھ واقعہ تین ایک واقعہ میں تین واقعات کشتی توڑ دی تھی بچہ قتل کر دیا تھا دیوار درست کر دی تھی حقیقت کیا تھی کشتی بچ گئی ورنہ زارم باشر لوٹ لیتا بچہ جو قتل ہوا ماباب کی افادت ہوگی ورنہ بچہ بڑا ہوتا کفر کا باعث بنتا اللہ آگے نیک اولاد ان کو عطا فرما دے گا اور دیوار کیوں درست کر دی تھی باپ نیک تھا اللہ نے چاہا کہ اس نیک باپ کی نیکی کا بچوں کو فائدہ پہنچے بس میں نے اشارہ کیا یہ سورہ قحف میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں بڑی تسلی ملتی دوسرا مقام میں آپ کے سامنے تلاوت کیا ایمان والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ کر ہمیں لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے انتظامی معاملات اس میں یقیناً اگر کوئی مسائل ہوئے تو جو معاملات ذابطے کی کاروائی کے پورے کیے جائیں ہم اس کی نفی نہیں کرتے لیکن جن کے ساتھ یہ سانیہ بیٹ چکا ہے جانے والا تو واپس نہیں آسکتا نا اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس پر صبر کریں اور عجر پائیں اور مرحومی کے لئے دعا کریں ان کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کریں یہی اصل کرنے کا کام ہے اللہ گھرانوں کو جن کے ساتھ یہ سانیہ پیش آیا اللہ ان کو صبر عطا فرمائے استقامت عطا فرمائے اور اللہ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے قیمتی ہیں تھوڑا سا وقت ملے اللہ سے لو لگائیں اللہ مجھے بھی توفیق دیں میں بھی پروگرام کے بعد گھر جا کے اللہ سے لو لگانے کی کوشش کروں گا ہمارے ساتھی جو یہاں پر بیٹھیں وہ بھی مناجات پیش کریں کہ دعاوں کا بھی اتمام ہوگا اور ہم سب کوشش کریں کہ مالک ہم اس مہینے کی قدر تو نہ کر سکے لیکن تیرے فضل سے جو کچھ بھی محنت ہو سکی مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے اور اللہ سے مانگ لیں ایک اور رات مل جائے ایک اور دن مل جائے تو نور و للا نور والی بات ہے بونس ہی بونس ہے سیزن ہی سیزن ہے کمائی کا موقع ہے اس کی بھی کوشش کریں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے چاند کے حوالے سے کچھ باتیں چل نہیں ہیں میں سیاسی تفسرہ ایک ہلکا سا میں فقط کرنا چاہوں گا بھائی جہاں دینی معاملات آ جاتے ہیں وہاں ملکی سطح پر ایک کبیٹی اس میں ماہرین بھی ہیں اس میں علماء بھی موجود ہیں اور وفاقی وزیر جو مذہبی امور کے ہیں انہوں نے بھی فرما دیا کہ بھائی یہ خاص شرعی دینی معاملہ ہے اس میں ہمارے جو دوسرے وزیر صاحب ہیں ان کو ذرا زیادہ دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے ایسے سانہے کا معاملہ اور اس کے تنادر کے اندر یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور علماء کے اوپر جو ہے وہ فقرے چس کرنا فقرے چس کرنا غلط بات ہے بڑا دل کرتا ہے جب علماء کے اوپر یہ وہ حملے کیے جاتے ہیں بھائی حملہ کرنے والے جو ہے نا وہ ذرا دیکھ لیں ان کے ابا جان اور امہ جان کا نکا بھی کسی مولوی صاحب نے پڑھایا ہوگا جب وہ دنیا میں آئے تھے تو کسی مولوی صاحب نے ان کے کان میں آزان دی تھی اور اگر آپ کا بھی کسی کا نکا جس کسی کے بھی ایسے مسائل ہیں تو آپ کا نکا بھی مولوی صاحب نے پڑھایا ہوگا یا اگر کسی کا پڑھایا جانے تو مولوی صاحب بھی پڑھائیں گے اور انشاءاللہ جب انتقال انشاءاللہ کرو اللہ کے حکم سے مرنا تو ہے انتقال ہوگا تو مولوی صاحب بھی جنازہ پڑھائیں گے تو مولویوں کیوں لپیٹ نہ دیا کریں ہم قائل ہیں علماء اچھے بھی ہوتے ہیں علماء سو بھی ہوتے ہیں علماء سو سے اللہ ہماری افادت فرمائے لیکن علماء حق سے زمین خالی نہیں اور یہ ملک پاکستان میں بڑے جہیت علماء موجود ہیں تو ذرا زبان کو سنبھل کر استنبال کرنا چاہیے اور بھائی آپ کی جو وزارت ہے نا آپ اپنے وزارت کو سنبھالو یہ چاند چاند کے مسئلے میں پڑھ کر قوم کو پریشان نہ کرو آپ کو وینٹی لیٹرز قوم کو دینے چاہیے تھیں فسیلٹیز قوم کو دینے چاہیے تھیں ساری قوم پریشان ہے کہ آپ نے کیا کیا اس قوم کے لیے ان معاملات میں ٹانگ نہ اڑائیں کہ جو آپ کا دہرکار نہیں ہے شرعی دینی معاملات پر دین کے جاننے والے ان علماء کی رائے کی اہمیت ہوگی ہاں سائنسی اجادات کا فائدہ بھی اٹھائیں آلائیت کا فائدہ بھی اٹھائیں لیکن خدارہ قوم کو منتشر نہ کریں کنفیوجنس کریئٹ نہ کریں آخری گدارش یہ ہے بھائی رمضان چلا جائے گا لیکن رمضان کا توفہ قرآن ہمارے پاس رہے گا قرآن کو کھولیں قرآن کو سمجھیں قرآن کو پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کریں دل نرم ہے ابھی اللہ سے مانگیں اللہ تُنہیں بڑا اچھی توفیق دی مسجدیں کھل گئیں ہیں بھائی اب مسجدوں کو آباد کر لیں خدا کے واسطے ایسا آباد کریں کہ اللہ ناراض نہ ہو پھر ہم سے اللہ ناراض ہو گیا تھا مسجدیں بند ہو گئی تھیں اللہ ناراض نہ ہو جائے نمازوں کا بھی اعتمام رمضان شریف کے بعد دین کی تعلیم کو سیکھنا دین پر عمل کرنا اور قرآن و سنت کی تعلیم کو سیکھنا اس پر عمل کرنا خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا یہ رمضان کا حاصل ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو خیر پر عمل کی توفیق دے خیر میں اور آگے بڑھنے کی توفیق دے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ اتا فرمائے اللہ ہم سب کو روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اتا فرمائے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی اتا فرمائے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرن کسیرہ آمین سمو آمین اچھا شجا بھائی اب بڑی اہم چیز یہ ہے کہ چاہے چاند آج اگر نظر آتا ہے تو کل اید ہوگی یا کل چاند نظر آئے پر سو اید ہوگی لیکن بہرحال لیلت الجائزہ تو ہونی ہونی ہے بیچ سے پہلے پہلے تو لیلت الجائزہ کی عامال کیا ہونے چاہیے اور کس طرح سے لیلت الجائزہ ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرن ڈاکس صاحب آپ نے اور آگے کی توجہ دلا دی اللہ آپ کو جزاکم خیر دے لیلت الجائزہ ڈاکس صاحب جو فرمانے وہ چاند رات کے بارے ملے لیکن اس کو جائزہ کیوں کہا جاتا ہے اچھا اردو میں تو جائزہ کچھ اور ہے نا میں آپ کا جائزہ لوں گا آپ میرا جائزہ لیں گے یہ جائزہ عربی میں انام کے مفہول ہیں تو یہ انام کی رات ہے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے دوسری احادیث سے جو سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے دیکھو جب بندہ محنت مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کی دہاری بنتی ہے نا پھر تو اس کو اس کی دہاری مل جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو دیکھ رہے کہ وہ بھوکے رہے پیاسے رہے اور ہیٹ ویو کا بھی تھوڑا مسئلہ آنے کو تھا کرمی کی شدت بھی ہوئی لیکن اللہ کے بندوں نے بھوک کو برداشت کیا پیاس کو برداشت کیا راتوں میں کھڑے رہے اللہ کے حضور تو اللہ تعالیٰ بھی قدر فرمائے گا اور اناماز سے نوازے گا اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں تو بھائی اس رات کو بھی قیمتی بنانے ماکٹس تو بند ہے ابھی میں دیچے دیکھ رہا تھا جب ہم یہاں قریب آ رہے تھے تو ماکٹس بند کروائی جا رہی تھیں تو چاہے آج چاند رات ہو یا کل چاند رات ہو ماکٹس تو بند ہوں گی نا بھائی تو تھوڑا مسجدوں کی طرف رخ کریں اللہ کی طرف رخ کریں آمال کیا ہوں گے پہلے بھی ہم نے بات کی دی جب شب قدر برم بات کر رہے تھے عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں آدھی رات کیا سواب ملتا ہے فجر کی نماز با جماعت ادا کریں بقی آدھی رات کا یہ تو ہو گیا پکا الحمدللہ اب اللہ توفیق دے کچھ تحجد کی نماز ادا کر لیں تلاوت کا اعتمام کریں اذکار کا اعتمام کریں استغفار کا اعتمام کریں دروش شریف کا اعتمام کریں اچھا عید کی جو صبح ہے یعنی رات اور صبح کی بات ہو رہی تو ویسے سنت جلی اٹھنا تو تحجد میں اٹھ جائیں سہری کے لئے تو اٹھتے ہی تھے اب تحجد کے لئے اٹھیں اور اس موقع پر کیا ہوتا ہے یہ پورے سال کے لئے ہے حدیث عن مسلم شریف میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے رات کے آخری حصے میں اپنی شان کے مطابق اور اللہ فرماتا ہے کوئی مسلم مانگنے والا میں اس کو اتا کر دوں ہے کوئی دعا کرنے والا دعا قبول کر دوں ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو بخش دوں ہے کوئی شفا مانگنے والا شفا عطا کر دوں تو عید کی رات میں بندہ بیدار رہے اور اللہ سے دعائیں بھی کر دوں حدیث شریف آتا ہے جو اس عید کی رات میں بیدار رہے گا اللہ کے حضور کھڑا رہے گا قیامت کے دن جب دل مردے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندگی عطا فرمائے گا تو یہ اس رات کی ہمیں قدر کرنی ہے اور شیطان تو آزاد ہو جائے گا بلکل ہم آزاد نہ ہو جائے یعنی ہمارے لوگ فائرنگ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے یہ غلط بات ہے مغرب بھی ادا کرنی ہے چاند رات کی ہو یا آج کی رات کی چاہے آج چاند رات ہو یا نہ ہو عشاء بھی ہے فجر بھی ہے تو یہ کہ اس رات کی قدر کرنی پھر صبح عید کی تیاری کا معاملہ اس میں خسل کا اعتمام جو اچھے کپڑے رسیاب ہیں ان کا پہننا خوشبو کا اعتمام کرنا جل عید گاہ کی طرف جانا پھر وہ صبح عید کیا مجھد ہو جائیں گے اعتمام کرنا چاہے اچھا فطرہ جو ہے وہ میں پہلے بھی ایک نشست میں پوچھ رہا تھا اللہم صاحب موجود ہے فطرے کا افضل وقت تو صبح صادق سے فجر ہے لیکن کیا پہلے بھی دیا جا سکتا ہے اور اگر افضل وقت سے پہلے رمضان میں دی دیں تو کیا اس کا زیادہ ثواب ملے گا دو تین اس کے آسپیکٹ ہیں دیکھیں رمضان میں تو ایسی معاملہ ہیں کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر عطا ہوتا ہے آجا صدق فضل کے دو فوائد ہیں یہ پہلے بھی کسی گفتگم میں بات کی تھی ابودعو شریف کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدق فضل کا ایک فائدہ کیا ہے تمہارے روزوں کی جو کتائیاں ہیں اور ہمیں پتہ ہے کس قدر کتائی ہیں ان کتائیوں کا کفارہ ہو جائے گا نمبر ایک اور نمبر دو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے محتاجوں کے کھانے پینے کے اتمام کر دیتا ہے تو ایک پسندیدہ پہلو یہ بھی ہے کہ پہلے ادا کر لے تاکہ دیکھیں اگر ہم میں سے جس کسی نے بھی تھوڑی بہت ایر کی شاپنگ کی بھی تھوڑی بہت کیوں کہا ایک پروگرام میں توجہ دلائے گئی تھی کہ تھوڑا سادگی کر لیں اچھا یہ فیکس ہوتا ہے اگر ایک شخص سے گھر میں پانچ افراد ہیں اس طرح زکاة تو پورے مال پر دی جاتی ہے نساب وہی ہے لیکن فطرہ کس طرح دیا جاتا ہے زکاة تو اس کو دینی کہ جو صاحب مال ہے اور صاحب نساب اگر باپ ہے تو اس پر لاغو ہوگی اچھا خاتون اگر صاحب نساب ہوتا ان کو اپنی زکاة دینی پڑے گی اگر شہر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گی بیٹی ہے اور اگر باپ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گی اسی لئے بیویوں کو کہتے ہیں کہ شہروں سے بنا کر رکھو تاکہ زکاة دینی کے لئے آسانی ہو ایک تو یہ پہلو ہوا لیکن صدقہ فطر کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے شہر اے باپ ہے گھر کے سربراہ کو گھر کے تمام افراد کی طرف سے دینا ہے فیکس ہر ایک کا دینا ہے حتیٰ کہ صبح سادے کے وقت بچہ بھی پیدا ہو جائے تو اس بچے کی طرف سے بھی ادا کرنا ہوگا اچھا اس پہ بھی وہ ہو جائے گا تو یہ گھر کے سربراہ کے لئے فطرہ جو کہا جاتا ہے مطلب یہ گندم کی وہ ہے کیا اسی نساب سے دیں یا کشمش کے میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں جو آپ توجہ دلانا چاہ رہے دیکھیں مختلف نساب جو بنائیں گے اس کا مقصد یہ ہے ظاہری بات ہے سب لوگوں کی مالی حالت تو ایک جیسی نہیں ہے کچھ لوگ نسبتاً کم کما پاتے ہیں کچھ کو زیادہ کچھ کو اللہ نے بہت زیادہ دیا تو اگر گندم کے حساب سے تو کم اوبیش دو کیجی بتایا جاتا ہے دو کلو جو کہ آج کا سو سو روی احتیاطاً بتایا جا رہا ہے اگر جو کے حساب سے دینا چاہے خجور کے حساب سے دینا چاہے کشمش کے حساب سے دینا چاہے تو کم اوبیش ساڑھے تین کلو بتایا جاتا ہے تو جو کے حساب سے کم اوبیش بتا رہا میں رانڈ فیگر ساڑھے تین سو روپے بن رہی خجور کے حساب سے تقیباً ہدا روپے بن رہی کشمش کے حساب سے سترہ سو روپے کے لگ بگ بن رہی ہے تو اللہ تعالیٰ میں توفیق دے میں نے تو پہلے بھی شاہد کسی پروگرام میں یہاں یہاں کئی اور کہا تھا میں اپنے بچے کے لیے آئسکین کتنے کی لوں گا میں اپنے بچے کے لیے جوتے اگر لائے تو کتنے کے لے کر آیا کپڑے کتنے کے لے کر آیا بس ذرا اس کو دیکھ لیں اور فطرے کو دیکھ لیں تو یہ کم از کم جو علماء نے بتایا نا ہے سو روپے ایک سو دس روپے کم از کم ہے بھائی اس سے زائد دینا چاہیے تو جو کے حساب سے دینے خجور کے حساب سے دینے کشمش کے حساب سے دینے تاکہ کفارہ بھی اچھا داؤ جو کتائیوں کا ہے اور غریب کو بھی خوشی بنانے کا اچھی طرح موقع میں اثر آسکے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا علماء صاحب ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ حادثے میں یا اچانک موت کیا شہید کہلاتا ہے یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ناگہانی قسم کی موت اگر کسی کو آ جائے تو وہ ایک درجے میں شہادت کا ردبہ ملتا ہے یعنی ہم نے پہلے بات کی تھی کوئی شخص جل کر مر جائے سمندر میں ڈوب کا مر جائے اسی طرح کسی وبا کے نتیجے میں جیسے کہ یہ اپنا تاؤن کا مرض ہو کرونا وائرس اس طرح کی وبائی امراض ہو اسی طرح خاتون حالت حمل میں ہو اور بچے کو جنب دینے کے دور انتقال ہو جائے تو یہ ایک ناگہانی معاملات ہیں اس طرح کی جو کیفیات ہیں موت کی صاحب ایمان اگر دنیا سے جاتا ہے تو وہ شہادت کا ردبہ بات ہے البتہ ایک وہ شہید ہے جو جان کا نظرانہ پیش کر دے وہ تو بتمام و کمال شہادت کا ردبہ وہ تو بہت بورن درجہ دیکھیں یہ جو اس نویت کی وفات ہوتی ہے یا ہلاکتیں ہوتی ہیں اس میں بھی عجر و ثواب ہیں اور احادیث میں ذکر ہے کہ اس نویت کی وفات کو یا موت کو شہادت کا ایک درجہ قرار دیا ہے اللہ کے رسول نے حاصل اس کا کیا ہے جو چلے گئے ان کے لواحقین کو ہم یہ تسلی دینا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے رحمت کا آفیت کا آسانی کا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ اور ایک بات شاید بیان ہونے سے رہ گئی جتنے لوگ آ رہے تھے اس جہاز میں مسلمان ہی تھے نا تو اکثر لوگ بچوں کو چھوڑ نہیں ہو سکتے بچے بھی اکثر لوگ روزے کی حالت میں ہوں گے اب اندازہ کریں بندہ روزے کی حالت میں جا رہا ہے حدیث میں آتا ہے ایک بندہ احرام باندے ہوئے ہیں عمرے کا ہوگا حج کا ہوگا اور اگر اس میں انتقال کر جائے کل حالت احرام میں اٹھائے جائے گا تلبیہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے کل تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھائے جائے گا اس کے زیل میں علماء لکھتے ہیں قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھنے کی حالت میں جائے قرآن پڑھتا ہوا اٹھائے جائے گا فاج و روزے کی حالت میں جا رہا ہے اس کیفیے سے مراد اس عجور و ثواب کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ یہ روزہ دار ہوگا تو بخدا میں کہوں کہ تسلی ہی تسلی ہے اسلام کے ماننے والے اچھا لیکن پھر بھی شجا بھائی ہم دعاوں میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ناگہانی موت سے اچانک موت سے بچا لے تو پھر اگر اس میں ایک درجہ شہادت بھی ہے تو پھر ہم اللہ تعالی سے اس سے بچاؤ کی معافی کیوں مانتے ہیں دو پہلو ہیں بہت ٹیکنیکل سوال ہے ایک جملہ کبھی ہم نے سنا ہوگا بری موت ایک جملہ ہم نے کبھی سنا ہوگا برا خاتمہ تو اللہ تعالی ایسی موت سے بچائے کہ جب اللہ اپنے زمان میں رکھے بندہ نافرمانی کی حالت میں ہو بندہ گناہ کی حالت میں ہو بندے کی زبان سے کلمہ کفر نکل رہا ہو یہ اصل بری موت ہے یہ اصل خاتمے کا معاملہ پر ناجیب بات ہے تعاون کا مرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھیلا تھا بات صحابہ اکرام اس میں شہید ہوئے تو کیا کہیں گے وہ تو صحابہ اکرام ہے اللہ تعالیٰ فرما چکا رضی اللہ عنہ ورد عنہ تو معلوم ہوا اچھا یہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ میں نے ذکر کیا ہے اس میں جواب ہے اس کا اللہ کی مشیعت کے معاملات الگ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں تقوینی امور حادثہ کب آئے گا موت کب آئے گی اللہ کی مشیعت کے معاملات الگ ہیں بندوں کے لئے تشریعی معاملات شرعی معاملات الگ ہیں تو بری موت برا خاتمہ ایسا کہ گناہ کی حالت میں کلمہ کفر کہتے ہیں اس سے پناہ مانگنی چاہیے بہت شکریہ شجاہ بھائی بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا اور امید کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں چاند دیکھنے کی ہے دکھانی توفیق عطا فرمایا پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا اب اگر کل ناظرین عید نہیں ہوئی تو شجاہ بھائی کے ساتھ ایک اور نشست مل جائے گی اور پھر مزید کچھ ہم لیلت الجائزہ عید الفطر کے حوالے سے بات کر سکیں گے بہرحالان دنیا ایک شوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائے گا دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام آباد ہے رمضان